ہم بہت دفعہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے جو میمبرین ہیں وہ ٹیڈیز زیادہ دینا شروع ہو جاتی ہے جبکہ جو پریشرز ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں اور فلو جو ہیں وہ بھی نارمل ہوتے ہیں جبکہ ٹیڈیز پروڈکٹ کے وہ زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں موسٹلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی میمبرین میں سکیلنگ ہو گئی ہے فاولنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ کی میمبرین پرانی ہو گئی ہے آپ کی میمبرین کے پور سائز بڑھ گئے ہیں جس وجہ سے آپ کی میمبرین ٹیڈیز زیادہ دینا شروع ہو گئی ہے جبکہ نہیں ایسا نہیں ہے السلام علیکم فرینڈز ایک نئے کمنٹ بیس کوششن کے ساتھ میں ہوں عبد الرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے بی رزاق انفو آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے چھوٹے پلانٹس کے لیے بڑے پلانٹس کے لیے آر اوپریٹرز کے لیے کیمسٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہم بہت دفعہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے جو میمبرین ہیں وہ ٹیڈیز زیادہ دینا شروع ہو جاتی ہے جبکہ جو پریشرز ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں اور فلو جو ہیں وہ بھی نارمل ہوتے ہیں جبکہ ٹیڈیز پروڈکٹ کے وہ زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ایسے ہی ایک کمنٹ کاشف ریاض بھائی نے کیا ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمارے پلانٹ میں جو ٹیڈیز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں جبکہ پریشر اور جو فلو ہے وہ نارمل ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے تو اسی ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے میں آپ کو پانچ فیکٹرز ایسے بتاؤں گا جس وجہ سے آپ کی نئی سے نئی جو میمبرین ہوتی ہے وہ ٹیڈیز زیادہ دینا شروع ہو جاتی ہے موسٹلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی میمبرین میں سکیلنگ ہو گئی ہے فاولنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ کی میمبرین پران ہی ہو گئی ہے آپ کی میمبرین کے پور سائز بڑھ گئے ہیں جس وجہ سے آپ کی میمبرین ٹیڈیز زیادہ دینا شروع ہو گیا جبکہ نہیں ایسا نہیں ہے میمبرین منفیکچرر اس پہ کیا کہتے ہیں پانچ پوائنٹ وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ پانچ غلطیاں کر رہے ہیں تو آپ کی میمبرین ٹیڈیز زیادہ دے گی ہی دے گی کیونکہ آپ یہ پانچ مسٹیک کر رہے ہیں وہ پانچ مسٹیک کون سی ہیں سب سے پہلی جو مسٹیک ہے وہ ہے انکوریکٹ پی ایچ ایڈجیسٹمنٹ اب انکوریکٹ پی ایچ ایڈجیسٹمنٹ کیا ہے مطلب آپ کے آرو پلانٹ کا جو فیڈ وارٹر ہے آپ نے اس کی پی ایچ چیک کرنی ہے ٹھیک ہے نا میمبرین کو جو ایک سرٹن پی ایچ والا پانی چاہیے ہوتا ہے اگر اس کو سرٹن پی ایچ والا پانی ملے گا تو وہ آپ کو 99.9% جو سالٹ ہیں اس کو کیا کر کے دے گی ریجیکٹ کر کے دے گی اگر تو آپ کی جو فیڈ وارٹر ہے اس کی پی ایچ زیادہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے اپنے پری ٹیٹمنٹ میں فیڈ وارٹر کی پی ایچ کو کم کرنا ہے ٹھیک ہے نا موسٹلی جگہ پہ ہوتا ہے ایسے وارٹر سورسز میں یہاں پہ 8.8 8.5 اس طرح سے پی ایچ آ رہی ہوتی ہے راؤنڈ باؤٹ 9 پی ایچ آ رہی ہوتی ہے تو ایسا پانی اگر آپ اپنے میمبرین کو دیں گے تو آپ کے ٹی ڈی ایس جو پروڈکٹ کے ہیں پرمی ایٹ ہیں وہ زیادہ آنے ہی آنے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے جیسے ہی آپ کے پانی میں جو ٹی ڈی ایس ہوتے ہیں جو سالٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ تو زیادہ ہوتے ہی ہوتے ہیں اگر آپ کی پی ایچ بھی زیادہ ہوگی مطلب اس میں کاربونیٹس بائی کاربونیٹس زیادہ ہوں گے تو جو ہارڈنس پروڈیسنگ سالٹ ہے اندر ٹھیک ہے نا کیلشیم مگنیشیم سلیکہ وغیرہ تو اس کی پوٹینشل کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر ان سالٹس کو کمزور کرنا ہے تو آپ نے پی ایچ کو کم رکھنا ہے تاکہ آپ کی میمبرین کو کم ورک کرنا پڑے آپ کی میمبرین خراب نہ ہو آپ کی میمبرین بھی لانگ ٹائم تک چلے اور وہ ٹی ڈی ایس بھی کیا کرے کم دے مطلب جتنے کم ہو سکتے ہیں وہ آپ کو ٹی ڈی ایس کم دے گی آپ کیا کرتے ہیں آپ پی ایچ کو نہیں دیکھتے فیڈ وارٹر کی فیڈ وارٹر کی پی ایچ اب کتنی رکھنی چاہیے آپ نے سات سے آٹھ کے درمیان میکسیمم ویسے تو آپ نے سیون سے سیون پائنٹ سیون پائنٹ سیون پائنٹ ایٹ تک رکھنی ہے اس کی پی ایچ پھر بھی آٹھ تک چل جائے گی اگر آپ کے جو فیڈ وارٹر ہے اس کی پی ایچ سیون سے ایٹ کے درمیان ہے تب آپ کو پی ایچ کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تب کیا ہے آپ ڈیریکٹ وہ جو فیڈ وارٹر ہے آپ ممبرین کو دے سکتے ہیں اگر تو آپ کی جو پی ایچ ہے وہ زیادہ آ رہی ہے تو آپ پری ٹیٹمنٹ میں اپنی پی ایچ کو کم کریں اس کے بعد ممبرین کو دیں اگر آپ کی جو ممبرین ہے وہ ٹیٹریٹ زیادہ دے گی ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ کیا ہے آپ ہائی ریکووری کی طرف چلے جاتے ہیں ممبرین کی ہائی ریکووری مطلب جو ریکمنڈڈ ہے سکسٹی پرسنٹ ریکووری ہے مطلب آپ نے بیس میٹر کیوبک پانی ان کی ہے جس میں دس میٹر کیوبک کیا ہو گیا ریجیکٹ ہو گیا اور دس میٹر کیوبک آپ کو پرڈیکٹ مل گیا یہ کیا ہو گیا یہ ففٹی پرسنٹ ریکووری ہے آپ کا جو آرو پلانٹ آپ یہ دیکھیں وہ ڈیزائن کتنے پہ ہے ٹھیک ہے نا میں جب لگا تھا اس کی ڈیزائن کتنے پہ تھا ففٹی پرسنٹ پہ تھا سکسٹی پرسنٹ پہ تھا یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے ریجیکٹ کو کم کر دیں پروڈیکٹ کو بڑھا دیں ظاہری بات ہے ریجیکٹ کم کریں گے پروڈیکٹ بڑھے گا تو اس سے کیا ہوگا آپ کی میمبرین ٹیڈیس زیادہ دینا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے نا پریشر بھی نارمل ہوں گے ہر چیز نارمل ہوگی لیکن ٹیڈیس جو ہے نا آپ کے پروڈیکٹ کے زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا موسٹلی یہی دیکھا جاتا ہے آپ بھی یہی دیکھتے ہیں کہ پریشر زیادہ آ رہے ہیں اور دوسرا جو فلو کم ہو گیا ہاں جی ٹھیک ہے اب میمبرین ٹیڈیس زیادہ دے رہی ہے تو اس کو کلیننگ کر دیں ٹھیک ہے یہ دو پوائنٹ ہو گئے آپ کیا ہو گیا انکوریکٹ پی ایچ ریکوری پی ایچ ایڈجیسٹمنٹ دوسرا کیا ہو گیا ہائی جو ہے ریکوری ریٹ آپ ہائی ریکوری ریٹ لیں گے اس سے بھی کیا ہوگا آپ کی جو ٹیڈیس ہیں میمبرین کے پرمی ایڈ کے وہ زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے تیسرے نمبر پہ کیا ہے پور پری ٹیٹمنٹ جو پور پری ٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی میمبرین کے ٹیڈیس کو بڑھانے میں بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اپنے پراپر پی ایچ اپنا جو آپ کے پری ٹیٹمنٹ ہیں ان کو دیکھا گی جیے جیسے ملٹی میڈیا فیلٹر ہے کاربن فیلٹر ہے کاربن پراپر ورک کر رہا ہے اچھا اب کاربن پراپر ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اسے کیسے چیک کرنا ہے ابھی میں نے پیچھے اس سے لاسٹ والی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے وہ اس پہ بنائی ہے میں نے اس پہ چھ سات پوائنٹ بتائے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا پری ٹیٹمنٹ جو کاربن فیلٹر ہے ورک کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا آپ پراپر جو آپ کی پری ٹیٹمنٹ ہے ان کو بھی چیک کیا کریں یہ بھی بہت زیادہ وہ کرتی ہے آگے آپ کے پرمی ایٹ کے اس میں کیا ہوتا ہے سلیکہ بڑھ گیا ٹھیک ہے سلیکہ بڑھ گیا کیلشم کاربونیٹ کی مقدار اس میں زیادہ ہو گئی کیلشم جو ہے آپ کا زیادہ آنا شروع ہو گیا اسی طرح سے ٹوٹل ہارڈنس جو ہے نا آپ کی سیم ہے کہیں پہ کیلشم کم ہو گئی کیلشم زیادہ ہو گئی میگنیشیم کم ہو گئی اسی طرح سے سلیکہ کہیں بڑھ گیا کہیں کم ہو گیا تو کیا ہوتا ہے اوورال وہ بھی آپ کے ممبرین کے ٹی ڈی ایس پہ افیکٹ کرے گا ٹھیک ہے نا آپ کے جو ممبرین کے پروڈیکٹ کے ٹی ڈی ایس ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے اگر جو آپ کا پانی ہے ویرییشن ہے اس میں کبھی ٹی ڈی ایس آپ کے پانچ سو ہیں تو کبھی ہزار ہیں تو کبھی سات سو ہیں تو کبھی پندرہ سو آ رہے ہیں تو آپ کے پروڈیکٹ کے ٹی ڈی ایس لازمی طور پہ تھوڑا بہت ویرییشن وہاں بھی آئے گے پانچواں جو سب سے امپورٹنٹ ہے پانچواں جو فیکٹر ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے انٹی سکیلنٹ پی پی ایم فالٹ اور ان ایفیشنٹ دوزج اچھا انٹی سکیلنٹ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے آپ کے ممبرین کے ٹی ڈی ایس کو کم کرنے میں بھی اور زیادہ کرنے میں بھی ٹھیک ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کیمیکل کی دوزج بنانی کیسے ہے تو میں نے بہت ساری ویڈیوز انٹی سکیلنٹ کی ڈوزنگ کیلکولیشن پہ بھی بنائی ہوئی ہیں وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ نے پروپر جتنا ریکمینڈڈ کیمیکل ہے آپ کے پلانٹ کے حساب سے آپ نے اتنا انٹی سکیلنٹ ڈوز کروانا ہے اور جو پمپ کی سپیڈ ہے آپ نے اسی حساب سے رکھنی ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ سپیڈ بڑھا دینی ہے یہاں جی ٹی ڈی ایز زیادہ آ رہے ہیں یہ در سے سپیڈ بھی بڑھا دو تب کیا ہوگا آپ کے پروڈکٹ کے ٹی ڈی ایز اور زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا ریکمینڈڈ جو پی پی ایم ہے آپ نے اسی پہ رکھ کے اس کی سپیڈ کو اتنا رکھ کے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے جو نا چلانا ہے انٹی سکیلنٹ کو یہ تو ہو گیا آپ نے اس کی کیلکولیشن پہ دوسرا کیا ہے ان ایفیشنٹ تھوڑا بہت آپ کے پروڈکٹ کے ٹی ڈی ایز کو بھی بڑھا دے گا یہ پانچ چیزیں آپ سیٹ کر لیں اگر آپ کی ممبرین اگر آپ کے آرو پلانٹ میں جو پروڈکٹ کے ٹی ڈی ایز ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں جبکہ آپ کا پریشر بھی نارمل ہے اور آپ کا فلو بھی نارمل ہے اور تیسرا آپ کی ممبرینز بھی نیو ہیں لیکن ٹی ڈی ایز زیادہ دے رہی ہیں تو یہ پانچ چیزوں کی آپ کریکشن کر لیں گے تو آپ کی ٹی ڈی ایز کم آنا شروع ہو جائیں گے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپفل ثابت ہوئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشن آ رہا ہے تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کریں ویڈیو اچھی لگی ہو میری کاوش اچھی لگی ہو تو لازمی ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ